اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا آج ہم ڈسکس کریں گے ایسے جانداروں کے بارے میں جو برف کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا جسم برف میں جمع رہے نہ ہی اس جاند گھنٹوں کے لیے بلکہ مہینوں کے لیے اور سالوں کے لیے اور جب برف دوبارہ پگلے تو آپ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں ایسا کرنا انسانوں کے لیے تو ناممکن ہے ہاں البتہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جو ایسا کرنا انسانوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل اور ناممکن ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جو کہ برف کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں جب دوبارہ موسم سلمہ شروع ہوتا ہے برف پر غلطی ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں اور واپس اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ جانداروں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ برف کے اندر کئی مہینوں اور سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائی مائی چینل اور پس دا بیل آئیکن نمبر ون پہ آتے ہیں آرٹک وولی کیٹیپولر اس کیٹیپولر کی پوری باڈی پر وولی ہیرز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں کہ ہر کوئی اسے ٹچ کرنے کے لیے سوچتا ہے اس لیے کیٹیپولر کو وولی ہے کیٹیپولر بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر کینیڈا رشیا اور گرین لینڈ کے ڈیفرنٹ ایریاز میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنی سلو گروت کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے اور ماہرین کے مطابق اس کی عمر سات سال ہوتی ہے جو دوسرے کیٹیپولر سے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ کیٹیپولر اپنی زندگی میں کافی مرتبہ ایک لمبے عرصے کے لیے برف میں جمع رہتا ہے اور برف کے پگھلنے کے بعد یہ دوبارہ اپنی اصل لائف میں آ جاتا ہے اس کیٹیپولر کی باڈی کے اندر ایسے بلر سیلز ہوتے ہیں جو اسے مائنس سیون ڈگری سینٹی گریڈ پر زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں یہ اس کیٹیپولر کی بہت ہی عجیب اور حیران کن بات ہے اور نمبر ٹو پہ آتی ہے اگوانا امریکہ کے ڈیفرنٹ علاقوں میں پائے جانے والی خوبصورت چھپکلی کو اگوانا کہا جاتا ہے جو فور ٹو فائب فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر درختوں پہ ہی دیکھنوں کو ملتی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہوتی ہیں یعنی کہ یہ زیادہ تر سبزیاں اور درختوں کے پتے کھانا ہی پسند کرتی ہیں اور سائنٹکس کے مطابق اگوانا کول بلڈیڈ ہوتی ہے اس لئے جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے اور ٹیمپریچر سیون ڈگری تک پہنچتا ہے تو اگوانا ہائیبرنیٹ ہو کر درختوں سے نیچے گھر جاتی ہے یعنی کہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے نیر میں چلی جاتی ہے جب تک سردیوں کا موسم ختم نہیں ہوتا اور اس دوران ان کے اردگرچاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو کوئی خبر نہیں رہتی ماہرین کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگوانا اگر زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہائیبرنیٹ ہو جائے تو یہ مر بھی سکتی ہیں ویسے یہ جانور بہت ہی خوبصورت ہے اللہ نے اسے بہت سے الگ خوبیوں سے نوازا ہے نمبر ثری پہ آتے ہیں الگیٹر یعنی مگرمچ کے بارے میں یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ یہ پانی کے نیچے بغیر سانس لیے تک کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے مگرمچ کو اس کے علاوہ ایک بہت بڑی حیرت انگیز خوبی سے نوازا ہے جس سے بفانی علاقوں میں رہنے والے مگرمچ آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں مگرمچ برف کی اندر بھی زندہ رہ سکتا ہے جو بہت ہی امیزنگ اور حیران کن بات ہے اگر آپ یہ بات کسی کو بتائیں گے تو وہ آپ کو پاگل ہی سمجھنے لگے گا لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں نمبر فور پہ آتے ہیں ووڈ فراغ مینڈک کی اس نسل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت خوبیوں سے نوازا ہے کہ جس کے باعے میں سن کر انسان کا دماغ گھونک جاتا ہے مینڈک کی یہ نسل نوتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے جہاں موسم سرما آتے ہی یہ مینڈک گہری نین میں چلے جاتے ہیں خود کو زمین میں دبا کر خود کو ہائیبرنیٹ کر لیتے ہیں اور جب برف باری ہوتی ہے تو یہ برف میں اس قدر جم جاتے ہیں کہ کئی مہینوں تک سانس بھی نہیں لیتے اس دوران انہیں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مر چکے ہیں مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا مہرین کے مطابق سات مہینوں تک پرف کے اندر جمعے رہ سکتے ہیں اور بغیر سانس لیے سروائی بھی کر سکتے ہیں مگر دوستوں مگر تین مہینوں بعد جب موسم سرما ختم ہو جاتا ہے تو یہ مینڈک خوش میں آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی نارمل لائف سٹارٹ کر دیتے ہیں سائنٹیسٹ اس مینڈک پہ سٹیڈی کر رہے ہیں تاکہ ان خودیوں کو انسانوں پہ بھی اپلائی کیا جا سکے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا نمبر فائی پہ آتے ہیں پینٹی ٹرٹل ہیچ لنگ ان کچھوں کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بچے ہیں پر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایڈلٹ ہونے کے بعد بھی ان کا سائز اتنا ہی رہتا ہے یہ کچھے پانی میں پائے جانے والے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور مچھلیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کا پہلا موسم سرما اپنے شیل کے اندر سو کر گزارتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی کئی دنوں تک شدید سردی میں سو کر گزار سکتے ہیں ان کچھوں کو پیٹ اینیمل کے طور پر بھی پالا جاتا ہے اس لئے بہت سے لوگ انہیں رکھنا پسند بھی کرتے ہیں یہ چھوٹے سے کچھوے بہت ہی کیوٹ اور پیارے نظر آتے ہیں اور نمبر سکس پہ آتے ہیں ٹارڈی گریڈ یہ مائکرو اینیمل ہوتا ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ انسانی آنکھ سے بلکل نہیں نظر آتا اور اسے ہم مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ انیس سو ستر میں ڈسکور ہوا تھا اسے ٹارڈی گریڈ کے علاوہ وارٹر بیر بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ پاک کا تخلیق کردہ ایسا جاندار ہے جو مائنس ٹو ہنڈر ڈگریڈ سینٹی گریڈ میں بھی سروائف کر سکتا ہے جب میں نے سٹڈی کی تو میں بھی حیران رہ گئی یہاں تک کہ بہت سے سائنٹیز نے اسے کئی سال برف میں جمع کر رکھا اور جب برف کو دوبارہ پکھالا گیا تو یہ ٹارڈی گریڈ زندہ تھا کیوں حیران رہ گئے نہ سن کر بے شک اللہ نے دنیا میں ایسی ایسی مخلوقات کو پیدا کیا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا نمبر سیون پہ آتا ہے ریڈ فلیٹ بارک بیٹل یہ بہت ہی خوبصورت فلیٹ دکھنے والا کیڑا ہے یہ زیادہ تر نورتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا سائز میکسیمم ٹین ٹو فورٹین میلی میٹر تک ہوتا ہے اللہ نے انہیں ایسی خوبیوں سے نوازا ہے کہ یہ ناقابل پرداش حالات میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں جس میں باقی تمام جاندار مر جاتے ہیں ان کے بارے میں سائنٹیسٹ کا کہنا ہے کہ مائنس ففٹی ڈگری سینٹی گریر تک آسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں کیونکہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے اور برف باری ہوتی ہے تو ان کی باڈی ایک ایسا انٹی فریزنگ پروٹین جنریٹ کرتی ہے جو پانی کے مالی کول کو جوڑ کر برف بننے سے روکے رکھتی ہے اس طرح یہ برف میں آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اسے ایسی یونیک اپیرنس سے نوازہ ہے کہ یہ درختوں کے درادوں میں چھپ سکتا ہے آسانی سے اور نمبر ایٹ پہ آتا ہے آرٹک گراؤنڈ سکرل گلہری کی یہ نسل زیادہ تر نورت امریکہ میں پائی جاتی ہے انہیں اللہ تعالی نے بہت یہ خوبصورت خوبیوں سے نوازہ ہے یعنی کہ جب برف پاری کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ گلہری آٹھ مہینوں تک ہائیبرنیٹ ہو جاتی ہے یعنی آٹھ ماہ تک یہ گہری نیند میں چلی جاتی ہے اس دوران ان کے دماغ کا ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جو ماہرین کے مطابق مائنس 2.9 ڈگری تک چلا جاتا ہے اور ان گلہریوں میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ ہائیبرنیٹ ہوتی ہیں تو ان کے جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے ان کا دل ایک منٹ میں صرف ایک مردبہ ہی دھڑکتا ہے جو سچ میں حران کن ہے نمبر نائن پہ آتا ہے یوپیس بیٹلز یہ چھوٹا سا کیڑا صرف الاسکا میں ہی پایا جاتا ہے جو دیکھنے میں جتنا چھوٹا لگتا ہے اتنا ہی چلاک ہے جب موس میں سرما آتا ہے تو سردیوں سے بچنے کے لیے یہ اپنی باڈی سے سارا پانی نکال کر خود کو ہائیبرنیٹ کر لیتا ہے اور اس کے دوران اپنی باڈی میں انٹی فریزنگ شوگر مولیکیول پروڈیوس کرتا رہتا ہے انٹی فریزنگ ایجنٹ کو سائلومنان کہا جاتا ہے جس کی مدد سے یہ ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ پر بھی آسانی سے سروائیف کر سکتا ہے یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات جو کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیف کر سکتی ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیج سبسکرائی مائی چینل اور پس دی بیل آئیکن اللہ حافظ